اب تجھے مکتی چاہیے تجھے بس ہو گیا بس اب آپ بنگلے گاڑی ساتے ہیں کتنی بار مر گیا کٹھا کرو اتنی محنت کری پڑھائی کی افسر بنا سی اے بنا سی اے فو بنا کٹھا کرو مر گیا پھر چمچانوے بیکاریوں کی طرح ایسے جل گیا فک گیا کہاں جاؤں گا آج میرے کو گرمی لگتی ہے کل چیتا میں جلوں گا تو گرمی کیسے برداش کروں گا آج مجھے کوئی پانی پوچھ رہا ہے کل مرنے کے بعد پانی نہیں پوچھیں گا اور پانی بنا میں رہی نہیں سکتا مجھے گرم کھانا چاہیے مرنے کے بعد مجھے گرم کھانا کونے کے لائے گا تو کیا میں مری جاؤں گا یا مرنے کے بعد بھی میں نہیں مروں گا کیا میں مری جاؤں گا یا مرنے کے بعد بھی نہیں مروں گا آج میں سوچتا ہوں یہ میری مانے گا یہ میری سنے آج میں مر جاتا ہوں میری چیتہ جلتی ہے تو میری کون سنے گا مانے گا ہاں پوچھا ہے آج سوال یہ پار بھرم مکتی دھام گوڑ ہوم کیا ہے پار بھرم یعنی برمہ جو بتایا نا کہ یہ ایک جو لوگ ہے تیرا جاتو رہتا ہے یہ مردیو لوگ جیسے کہا مردیو لوگ اس مردیو لوگ میں جاتو رہ رہا ہے اس کے اوپر اور اس کے نیچے جیسے بتایا کہ سات لوگ اوپر سات لوگ نیچے ہیں جیسے پورے اس ورلڈ میں تو کہتا نا اتنی ساری کنٹریہ ہیں امریکہ ہے یہ لوگ یہ سب شہر ہے اتنے ایسے ہی اس مردیو لوگ پورے ورلڈ کو ہمیں مردیو لوگ کہتے ہیں تو آٹھ سو کروڑ کا یہ ایک لوگ ہے ایک لوگ یہاں مردیو لوگ نہیں کہتے جیسے بتایا کیوں نہیں کہتے کیونکہ ایک مردیو لوگ کا آدمی دوسرے مردیو لوگ والے سے اڈریس پوچھ رہا ہے تو یہی کہتا ہے میں امریکہ رہتا ہوں میں جپان رہتا ہوں میں انڈیا رہتا ہوں اگر دوسرے لوگ کا وقتی جب کوئی دوسرے لوگ تک پہنچ جاتا ہے مردیو کوئی پار برم لوگ پہنچ گیا کوئی سورگ لوگ پہنچ گیا سورگ لوگ سے دیوتا بھی اترتے ہیں کہتے ہیں کسی کو آتا نہیں ارے یار میرے تو اس میں حضرت دیوتا آئے تھے میرے تو مات اللہ نہیں آئی تھی ہوتا ہے نا کبھی تو پار برم لوگ بھی ہے دیو لوگ بھی کہتے ہیں ارے یار یہ کیا میں نے تو ایک دم ایسے دیکھا کچھ تو دھرتی کے نیچے سات پتال لوگ ہیں جو بتایا شاستروں میں کہ نیچے اتنے لوگ ہیں اور سات کے بیچ میں کتنے لوگ ہیں جیسے تیرے دیش میں کتنے شہر ہیں کتنی سٹیٹس ہیں تو وہاں کتنے لوگ ہیں بتایا نا تو وہ بھی اوپر آتے ہیں دھرتی پر وہ آ سکتے ہیں پتال لوگ والے نیچے والے وہ اٹھتے ہیں اوپر اور اکاش میں اوپر والے نیچے آ سکتے ہیں اکاش میں سات لوگ جو بتائے وہ نیچے آ سکتے ہیں اپنے لوگ سے جیسے دایا نا کہ کوئی بھو لوگ ہے جہاں بیٹھے ہیں بھور لوگ ہے کوئی گیان جتنا تو نے لیا جتنا تو نے اچھے کرم کی اوپر سورگ لوگ ہے پھر سورگ لوگ کے اوپر جائے گا تو لوگ الگ الگ بنے ہوئے ہیں تو جیسے جیسے تو اوپر جاتا ہے تپ لوگ ہے بھرم لوگ ہے جہاں بھرمہ جی رہتے ہیں سب سے اوپر جہاں سے سرشتی کا پورا ہی سنچالن دیکھ رہے ہیں اور اس کے وہاں سے جت جو اچھے پہنچے گا تو اپنے کرموں سے یہاں جیسے وہاں سے نیچے آ سکتا ہے کسی بھی لوگ میں تو آ سکتا ہے اور ایسی پتال لوگ میں بھی نیچے سے وہ اوپر آتے ہیں کیوں مردیو لوگ میں جو تو آج کرم کر رہا ہے کیونکہ پتال یہ نہیں دھرتی کے نیچے ساری راکشس یونیاں سرپ یونیاں بھوت پریت یونیاں سب نیچے ہیں جیسے دھرتی کے نیچے کہا نا ساگر ساگر کے نیچے پھر دھرتی تو یہ سب اوپر آتے ہیں اور منوشی جنم میں آ کر جو تو کرم کرتا ہے کیونکہ کمی کسی جنم میں تو بھی تھا کہ ان سب یونیوں کے اندر نکلے تو تو اربوں ساتھ سے تو یہاں جنم لے کے آیا ہے پار برہم سے تو اسے مایہ لوگ میں آیا یہ پندرہ لوگ جو کہے رہا ساتھ اوپر ساتھ نیچے اور پرتفی لوگ بیچ میں جائے یہ پورا مرتی لوگ ہیں یہاں جنم جو لیتا ہے وہ مرتا ہے جہاں تو بیٹا ہے اور اوپر کے ساتھ لوگوں میں جو لیتا ہے جنم وہ مرتا ہے وہ اپنے پننے فلوں پننے کرموں کا فل پا کر سور سے پھر نیچے دھڑام سے گرے گا اور اگر وہاں پننے کرم کر کے اور اچھے کرم کیے دور اوپر والے لوگ میں چلا جائے گا اوپر بھی جا سکتا اور نیچے بھی گر سکتا ہے تو اوپر سویدھا ہے جاتا ہے جتنے اوپر جاؤ تو جاتا ہے وہاں پہ موج مستی جاتا ہوتی ہے تو آدمی چانسی نیچے آنے کی تو اوپر اٹھنے کم ہوتے ہیں اس لئے منوشی جنم میں جہاں تو بیٹا ہے کہتے ہیں سروشیش موقع یہی ہے سیدھا مقتی دھام جانے کا اس پندرہ لوگ کے پار پار بھرم سچکن مقتی دھام گارڈ ہوم یعنی اس مایہ چکر میں یہ پندرہ لوگ مایہ کے لوگ ہیں مایہ یہاں جنمتے ہیں اور مرتے ہیں جب یہاں تیرے کرموں کی حساب سے تیرے فر ملتا ہے تیری اچھا کے حساب سے تو پہنچتا ہے کرم اور تیری اچھا اچھا کیا اب معلوم میرے کو جانا ہی نہیں ہے کبھی لنڈن لنڈن کے میں سوچوں ہوں کیا اگر مجھے جانا ہی نہیں امریکہ تو میں امریکہ کی پلان کیا کروں گا تو ایسی جیسے بتایا تیرے کو کہ گیتہ کے اندر جو بتایا کہ جو دیوتاؤں کو چاہتے ہیں وہ دیوتاؤں کو پائیں گے جو راکسس کو چاہتے ہیں راکسس ہونی میں جائیں گے جب مجھ پرماتما کو چاہتے ہیں وہ مجھ پرم دھام آئیں گے بتایا تو کوئی برحمہ جی کو چاہتا ہے تو برحمہ جی تک پہنچے گا لوگ میں کوئی دیوتاؤں کو چاہتا ہے اور سورگ لوگ کے اندر پہنچ جائے گا پھر کوئی راکشس پتہ آتے ہیں شاتر لوگ ہوتے ہیں ہٹلر جیسے گارڈ ڈالو مارڈ ڈالو تو وہ نیچے جائیں گے تلاتا لوگ نیچے گئے نیچے لوگ پڑے ہوئے ہیں پورے دھرتی کے نیچے ہیں تو وہاں جا کے جنم لیں گے اور یونیاں لیں گے اس سے پہلے جو کیٹ پتنگا الگ الگ جانور پنچی کی یونیاں لیں گے تو یہ جو بتایا میں نے یہ جہاں تم آج ہے یہ لوگ ہے لوگ جیسے تم کنٹری کہتا ہے مجھے اس کنٹری سے اس کنٹری جانا ہے اس سٹیٹس ہو اس سٹیٹ میں جانا ہے اس مردیو لوگ میں کیونکہ سب مرنے والے ہیں مرنے والے مرنے والوں کا اڈریس پوچھتے ہیں کوئی نہیں کہتا کہ میں نے کوئی اس لوگ سے دوسرے لوگ میں جانا ہے کیونکہ جب تک کوئی تتویگیانی نہیں ملے گا جب تک تجھے پار برم سچکن واسی کوئی نہیں ملے گا جو اس لوگ میں آ کر پر لوگ کی یاترہ کر لیا جو اس لوگ میں آ کر جان گیا کہ میں اس شریر مایہ بھی شریر سے اس مایہ لوگ سے اب ورکت ہو گیا مجھے اس مایہ لوگ کے کوئی اچھا نہیں رہی کیونکہ مجھے معلوم پڑ گیا کہ سب ٹیمپریری ہے بنگلہ بناوں گا یہ بھی گرے گا گاڑی لاؤں گا یہ بھی گرے گی دولت بھی جائے گی سمبند بھی گریں گے ایک جنہ مر جاؤں گا دیبالہ ہو جائے گا تو میں یہاں بھوکان بھیڑیا نہیں رہوں گا اب مجھے اپنے گھر جانا ہے جو مجھ پرماتما کو چاہتے ہیں مجھ کو پاتے ہیں کشن بھگوان جو گیتہ میں کہہ رہے ہیں تو مجھے پرماتما چاہیے مجھے اس انسان کی کوئی اچھا نہیں رہی تو ان کو پھر پار بھرم ملتا ہے کیونکہ وہ پھر کرم کے پار ہو گئے وہ کسی بھی کرم میں اٹھکتے نہیں ہیں پاپ اور پنے شب اور اشب ان کے لئے بنا ہی نہیں ہیں وہ کرمتی تو ہو جاتے ہیں وہ کسی سے راگ یا دویش نہیں کرتے کیا نہیں کرتے کسی سے نفرت نہیں سرف سے پیار کرنے والے اس انسار کی کوئی اچھا نہیں رہ جاتی پھر کیونکہ اس انسار کی ماہ کی اچھا کرے گا یہی مر کر آئے گا کہا نا تو کہا مجھے جبان جانا جبان جانا جبان ہی مر کر لوٹے گا جبان ہی جائے گا پر جپان اور یہاں کے بیچ میں تو انہیں پرماتمہ کتنا دھیان دیا کتنا سوچا تو انہیں ست کرم بھی کیے کہ نہیں پوجہ پاٹ دان سوائے بھی نہیں کی کچھ بھی نہیں کیا تو انہیں بھگوان کی یاد ہی نہیں کی سارا ٹائم ماہ 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 اسی میں مرہ رہا تو پھر چراسی سے چراسی لاگ یونیوں میں جائے گا کیڑا مکوڑا پنچی جانور بنے گا تو کتنا بڑا سیٹ رہا ہو کتنا بڑا منشتر رہا ہو کتنا بڑا شتار رہا ہو کیٹا وچکیٹ گروہ گرند صاحب میں بھی گرنان دیو کہہ رہے ہیں گرندوں میں بھرا پڑا ہے وہ تو معاویر کے گرند پڑھ لے کہ کیٹا وچکیٹ کہ گندی نالی کا کیڑا بن جائے گا آپس میں راگ دویش لڑتا رہتا ہے سامپ نیولہ بنے گا سامپ کیوں نہیں جائے گا اور نیولے کیوں نہیں جائے گا پتال میں جائے گا سامپ میں دیکھتے ہیں نا سامپ سیدھا بل میں گھشتا ہے اپنی یہ پتال میں نیچے بھی نیچے بھی ہے دھرتی کے نیچے اور دھرتیاں ایسی دھرتی ہیں جب سامپ ہی سامپ ہیں اپنی یونیاں کاٹ کر پھر وہ اوپر آتے ہیں سجائیں بھوک کر تو عرب و ساز سے تو اس دھرتی پر مایہ لوگ میں پڑا ہوا ہے کیوں کیونکہ مایہ کی اچھا ہے مایہ کی اچھا ہے یہاں تو ہے یہاں سب کچھ ٹائم اور سپیس میں چلتا ہے سمعے کے اندر یہاں سمعے کے اندر ہے یہاں سپیس میں ہے بڑا سپیس مطلب لیندھ بریٹھ ڈھائیٹ ڈیپتھ بڑا گھر چاہیے بڑی گاری چاہیے بڑا یہ چاہیے وہ چاہیے ہے نا ہر چیز کو جہاں پر مایہ کا بطلہ بھی ہے جو سمعے کے اندر بڑیہ ہوئے ہے جو ٹائم کے ساتھ بندہ ہوئے ہے مایہ مطلب ٹائم سمعے سمعے کے اندر سار بڑا ہوگا سمعے کے اندر سار مرے گا آئیو بڑتی جائے گی مر جائے گا تو جہاں پر سمعے اور ڈیمنشنز میں فسا ہوا ہے دیکھتا نا سب ڈیمنشنز بڑا بنگلا ارے کتنا بڑا گھر ہے یار ارے کتنی بڑی گاڑی لے کے آئے بھائی بڑا ہی چاہیے بڑا اور 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 کی اچھا لگی پڑی ہے تو وہ مر کر اسی چودہ لوکوں کے اندر گھومتے رہتے ہیں کبھی اوپر کبھی نیچے اور پھر منشنز جنم لے کر بھی یہاں آتے ہیں اچھے کرم کرتے ہیں اوپر اوپر کے لوکوں میں جاتے ہیں بورے کرتے ہیں نیچے نیچے گرتے چلے جاتے ہیں تو اچھے اور بورے کرم پنے اور پاپ کرنے والا اوپر نیچے گھومتا رہتا ہے ایسے اور اسی لوکوں میں بھزا رہتا ہے بتایا نا اب تجھے مکتی چاہیے تجھے بس ہو گیا بس بہت بنگلے گاڑی تاتے ہیں کتنی بار مر گیا کٹھا کرو اتنی محنت کری پڑھائی کی افسر بنا سی اے بنا سی اے فو بنا کٹھا کرو مر گیا پھر چمچانے بیکاریوں کی طرح سے جل گیا فک گیا کہاں جاؤں گا آج میرے کو گرمی لگتی ہے کل چیتہ میں جلوں گا تو گرمی کیسے برداشت کروں گا آج مجھے کوئی پانی پوچھ رہا ہے کل مرنے کے بعد پانی نہیں پوچھیں گا اور پانی بنا میں رہی نہیں سکتا مجھے گرم کھانا چاہیے مرنے کے بعد مجھے گرم کھانا آج میں سوچتا ہوں یہ میری مانے میری سننے آج میں مر جاتا ہوں میری چتہ جلتی ہے تو میری کون سننے کا مانے گا میری مٹی جو ہے وہاں سے اوڑے گی اور گندی نالی میں جا کے گرے گی جہاں ملموتر پڑا ہوا ہے اگر کئی ندی میں بھی ڈال دی اس کی ریت بنے گی اس ریت سے آگے چل کر گھروں میں بنیں گے کوئی واش بیسیر بنیں گے میرے اوپر کوئی دھوک رہا ہوگا کیا تو میں کون ہوں کون ہوں جب میں کون ہوں آئے گا تو یہ شریع جس کو تو میں کہتا ہے کہ میں یہ مونہ ہوں میں یہ امن ہوں میں یہ کمل ہوں یا میں یہ رنک ہوں یہ شریع تو تیرا مرے گا بھائی تیرے سے پہلے کتنے مر گئے تیرے والے نام یاد ہے تجھے تیرے پرکوں کے پر 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 منانی تو تُو پہلے تو یہ جان تُو یہ مرنے والا شریع ہے یا تُو کچھ اور ہے کیونکہ سرشکی کے اندر نہ کوئی جنمتا ہے نہ کوئی مرتا ہے جو مرتا ہے وہ شریع ہے جو جنمتا ہے وہ شریع ہے تو جہاں تیرے اندر وہ چیتنا وہ آتما جو اڑ جا ہے وہ اس شریع کو چھوٹ کر آگے نگل جاتی ہے تو کان اکلے گی تُو نے جانا تُو کون ہے تو جنہوں نے جانا انہوں نے کہا اہم برمہ سمی اپنے شد بھرے پڑے ہیں اہم برمہ سمی بدھ معاویر جیسد محمد قبیر پریسائی بابا رام پرم امیرہ سہج اللہ اللہ لاؤج سکرات نے کہا اہم برمہ سمی جنم لیا ہمارے جیسے اور ایک دن ڈکلیئر کر دیا اہم برمہ سمی کہ میں آتما ہوں میں برمہ ہوں میں شریع نہیں ہوں بھائی تو انہوں نے گیان دیا تو کوئی بدھ کی دھمپد معاویر کی جنوانی گیتہ بنی کرشن کی محمد صاحب نے قرآن کے میسیج دیئے ایسے سب گھرند بن گئے میرہ بھائی سہج ہو بھائی اللہ بھائی اب سب بول کے چلے گئے کبیر وغیرہ کہ بھائی سنو ارے تم مرا ہوا شریع نہیں ہو you are not this dead body you are the soul ہم پر لوگ کے واسی ہیں اس لوگ میں گھومنے آئے تھے مر مر کر یہاں پیدا ہو رہے ہیں کٹا کرتے ہیں پھر گر جاتے ہیں پھر کبھی کوئی سریو یونیوں میں جاتے ہیں کبھی کہیں جاتے ہیں سوالکنلکوں میں گھومتے رہتے ہیں تو کبھی اوپر کے لوگوں میں جاتے ہیں کبھی نیچے کے لوگوں میں جاتے ہیں تو چلو اپنے گھر چلنا ہے ان سب نے ایک ہی آواز لگائی ایک ہی آواز ان کی اگر تو گھرنٹ پڑے جو تیرے پہ ٹائم نہیں ہے تو انہوں نے ایک ہی پکاہ لگائی ایک ہی چھیک لگائی چلو آپ لوٹ چلے اپنے گھر پھر جنہوں نے جانا کوئی جان میتیو ماغنے جانا جیسوس کے ساتھ پہنچ گئے جیسوس کے پیچھے ساری پر مغلان مہاکشب پہنچ گئے بدھ کے ساتھ جیسے ارجن کرشن کے ساتھ پہنچ گئے میرا بھائی پہنچ گئی سیجو اللہ پہنچ گئی سنچل انداز کے ساتھ سنجل انداز کے ساتھ پہنچ گئے تو کب پہنچے گا تو اسی لوگ میں مرمر کر پیدا ہوتا رہے گا اوپر نیچے کودتا رہے گا کیونکہ اگر بنگلے گاڑی دولت کی بھوک ہے اچھے شریعوں کی واصلائیں پڑی ہوئی ہیں کامنائیں پڑی ہوئی ہیں تو انہی لوگوں میں گھومتا رہے گا اوپر اور نیچے گرتا رہے گا گرت کرم کرے گا تو پھر نیچے جانور پنچی کیڑا مکوڑا بنتا رہے گا اگر تیرے کو اب یہ لگ گیا جو گیتہ میں کشن بھگوان بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے چار طرح کے بھکت ہیں اتھارتی آرت جگیا سو گیا نہیں تو اتھارتی آرت کا جو مایا میں ہی مرا ہوا ہے بھائی مانگتا ہے پوجہ کرے گا پارٹ کرے گا بھیک میں صرف گھر مانگے گا گھاری مانگے گا شادی کروا دے بچے دے دے اتھارتی اور آرت اتھارتی صدا مانگتا ہے آرت کبھی امرجنسی مانگتا ہے تو کہا جگیا سو جگیا سو یعنی جو کہتا مجھے سنسار کی بھوک نہیں ہے نہیں چاہیے بس ہو گیا بہت ہو گیا وہ کہتا مجھے پرماتما تو ہی چاہیے یعنی پار برم مکتی چاہیے موکش چاہیے تیرے پاس آنا چاہتا کشن جندہ کشن رہی ہے جندہ گرنانک چاہیے جندہ سائی بابا جندہ رام پرمات چاہیے جندہ چاہیے مجھے بدھ جندہ محاویر جندہ میرہ بائی جندہ سہجو جندہ کبیر اب ان کو جندہ بھگوانوں سے ملنا ان سے کیونکہ وہ مر کر بھی تھوڑی مر گئے پر وہ یہاں نہیں ہے وہ پر لوگ پار بھرم سچ کھنڈ وہاں پہنچے ہوئے ہیں تو پھر ان کی تڑپ لگ جائے سنزار کی ختم ہو جائے گاڑی ملے نہ ملے بنگلہ ملے نہ ملے بچے ٹاپ ہونا ہو شادی ہونا ہو شریعت ٹھیک ہونا ہو بس پربو تُو ہی چاہیے تو کہا گیتا میں کیا جگیاسو جو مجھ کو پانے کے لیے تڑپ رکھتا ہے وہ ایک دن مجھ کو پاتا ہے جو مجھ کو چاہتے ہیں وہ مجھ کو پاتے گیتا میں کہا گیانی گیانی یعنی گیان مل گیا جندہ کیا گیان مل گیا کہ میں اس سنزار میں گھومنے آیا تھا کروڑا ربوں سال برباد کر دیئے مجھے اپنے گھر جانا ہے یا کیا کسی کے لیے کتنا بھی کچھ کر لو کون کچھ ہوتا ہے nobody loves nobody یا پیار کا مطلب کہتا ہوں میرے لئے کچھ کر تو تمجھے پیار کرتا ہے نہیں کر تو نہیں کرتا ہے تو یہاں ویپار ہے پیار نہیں میں سمجھ گیا تو اب کوئی گھوشو نہ ہو میں اپنے کرم کر رہا ہوں پر اب مجھے تو ہی چاہیے پربو تو جب اندر تڑپ لگ جاتی ہے تو تو اس سنزار کے سب سپیس سے بہار ہو جاتا ہے سپیس مطلب اب بڑے بنگلے گاریوں کی بھوک نہیں رہی سمجھ کے پار ہو جاتا ہے کب کرو تیری پوجہ تو بھی سرتا ہی نہیں چوبیس گھنٹے اس کی پیاس میں لگ رہا تھا نرنتر اسی کا دھیان ہے ارپل اس کا دھیان ہے سمجھ کے پار ہو گیا سمجھ تیت کالا تیت موت کو پار کر گیا کیونکہ اب میں نہیں مرنے والا کالا تیت ہو گیا اب ورطمان بھشے اور تیرا بھوت کال تینوں کے پار ہو گیا تیرے لوگ کو پار کر گیا سورگ نرک اور اس پرتوی لوگ کو پتال اکاش ان تینوں کو پار کر گیا تیری لوگ کو پار کر گیا تیرے لوگ کی نات ہو گیا پر ہم پرماتمہ کو پا لیا انہوں نے پایا نا تو یہ پرماتمہ ہو گئے دیکھ لیے سب بھگوان ہو گئے پھر تو محاوی جیس سے سب کو ہم نے کہا کسی نے بیٹا کہہ دیا بھگوان کا کسی نے کہہ دیا میں سنجر ہے پر بھگوان کو پا لیا جنم تو ہمارے جیسا ہی لیا تھا نا شریعت سے مرتوی ہوئی نا کہاں گئے تو انہوں نے جان لیا تھا کہ یہ مرتوی لوگ میرا گھر نہیں ہے بھائی یہاں گھومنے آیا تا فس گیا سنسار میں یہ لوگوں میں مرتا رہا جنم لیتا رہا تو یہ چودہ جو لوگ کہے اوپر نیچے اور اس کے بیچ میں چھوٹے چھوٹے لوگ کتنے ہی ہیں اب چلوں ہوں بھائی بس ہو گیا موت سب کچھ دیوالہ کر دیتی ہے بکاریوں کی طرح مرتا ہوں آتے ایسے کر کے اور پھر بکاریوں کی طرح پڑھ کے پھر کوک میں پیدا ہو کبھی جانور بن کے جا کر غلط کرم کی ہے پتال میں جاؤ پھر انسان بنو کتنی باپ کتنی ماہ کتنے پتی کتنی پتنیا کتنے بچے پیدا ہو گئے بس ہو گیا اب پربو want to come to you گارڈ ہوں مکتی دام سچکھن تو جو مجھ کو چاہتے ہیں کہ آپ گریشن بھگوان کے کہنے ہیں وہ مجھ کو ہی پاتے ہیں تو سچکھن مکتی دام کہے گارڈ ہوں کہے پار بھرم کہے جو تجھے کہنا کہے اس پورے مایہ لوگ سے پندرہ لوگوں کے بہار اس کے بہار تجھے اگر جانا ہے تو تجھے بھکتی لانی پڑے گی بھکتی کیا ہے جگہ کا کچھ نہیں چاہیے کوئی اچھا نہیں رہی کوئی راگ دویش نہیں سر سے پیار بس ایک تو ہی تو چاہیے تو ہی تو تو ہی تو تو پھر ایک دن بھکت کس کو ہم نے کہا انوان جی کو بھکت کا انوان جی کی بھکتی کیا کہی انوان جی کیا کہا سورج کو نگل لیا sun is the gateway to the god دیان رکھیں سورج جس کو تو کہہ رہا ہے اس میں آتی روشنی ان کی دے سے آ رہی ہے جن کو تو بھگوان کہتا ہے بھکت کہتا ہے جو اس لوگ کے پار ہے وہاں سے صرف یہ کہتے ہیں نا چاند تارے کی روشنی یہ وہی سے ایسے ونڈو جہاں تارے اور تیرا چاند سورج یہ دروازہ ہے جہاں سے ان کی روشنی گرتی ہے اور یہ پندرہ لوگ اجاغر ہو جاتی ہیں پندرہ لوگ چل رہے ہیں جیسے ان کی اکسین ایسے ہو جاتی ہے جس کڑکی سے وہی گر جاتی ہے وہ لوگ ہی ختم ہو جاتا ہے پرلے آ جاتی ہے ماں پرلے انت ہو جاتا ہے اس لوگ کا جیسے ایک نیک دن پر تیوی لوگ تیرا جو یگ بدلتا ہے کہتا ہے نا یگ بدل گیا یگ بدلنا کیا ہے کھڑکی گر جائے گی اس دن یہاں کی کھڑکی ٹوٹ جائے گی سورج ہی فلاپ ہو جائے گا پورا جگت جو ہے پوری مرتوی لوگ میں بدل جائے گا آج آٹھ سو کروڑ جیسے ہیں ایک دن یہ سورج ڈھپ جائے گا یعنی یہ کھڑکی بند ہو جائے گی سورج اوپر والے رہیں گے دوسرے لوگوں میں پڑے رہیں گے تب تک اور یہ لوگ پڑھ لیا ہوگی پھر اگلا یوگ آئے گا تو یہ کھیل کو سمجھو گاڈ ہو مکتی دام پار بھرم سے تو آیا تھا جس نے تجھے بنایا وہاں تجھے لوٹنا ہے ایک بیچ جیسے پیڑ بن کر فل دیتا ہے ایسی تیری آتما کو پرماتما سوروپ ہو جانا ہے جو اپنی آتما میں گم ہو جاتے ہیں لین ہو جاتے ہیں اس جگت سے اٹھ جاتے ہیں اس چھاؤں سے اٹھ جاتے ہیں راک دوش سے اٹھ جاتے ہیں ہر پر اس ایک میں کھو جاتے ہیں وہی اس بھگوان کے سوروپ کو پاتے ہیں تیرا چہرہ ہی بھگوان کا ہو جاتا ہے دیکھیں سب کے چہرے بھگوان کیوں گا ہے جن کے نام لے رہا ہوں بدھو معاوی جیسس محمد قبیر پرید گرنانک دے رام پرمان صحیح بابا میرا سہجو لاللہ لوجہ سکرات یا رام کرشن چہرے کیسے ہو گئے بھگوان ہو گئے اتنے بھگوان سب کو ایک دن بھگوان کو پانا ہے بھگوان ہو جانا ہے بھگت یا بھگوان ایک ہی بات ہے بھگت بھگوان کے چرن ہے بھگوان بھگت کا مک ہے اور کچھ نہیں ہے چرن کے میرا موقت ہو رہا ہے میرا سہجو لاللہ بھگت ہو گئی چرن ہو گئی مکتی دام موقزم جانا ہے تو بھگتی کو جگہ ہو اور بھگتی کا آرت کیا ہوتا ہے صرف پھول چڑھانا نہیں صرف جوت جگانا نہیں اس میں تو سنسار مانگتا ہے دھارتی آرت ہو کر اور جنم مرن میں پھر آتا ہے اسماعیہ لوک میں پندرہ لوکوں میں گھومتا ہے اس سے پھر پننے کرم کمائے گا پھر بھی یہی آئے گا پننے بھی کہا کہ سونے کی جنجیری ہے سورک میں چلا جائے گا سونے ملے گا اپسنائیں ملیں گی اور اگر تیرے کو جو ہے پاپ کی ہیں تو نرک ملے گا پتال میں جائے گا لوے کی جنجیری جنجیری تو جنجیری ہیں پر مکتی چاہیے دونوں کے پار کیونکہ ہر پننے کرم کو بھوگنے کے بعد نیچے کی ہونی میں آنا ہی پڑتا ہے اگر کرم اچھے ہو جاتے ہیں تو اوپر پر جہاں تا انسان میں ساری شورت دولت بڑی بڑی ہو تو بگڑنے کا چانس ہی زیادہ ہوتا ہے تو جہاں تا اوپر جا کے لوگ نیچے ہی گرتے ہیں اوپر نہیں اٹھتے ہیں منوشی دھرتی پہ آتے ہیں لوٹ کے اس لئے یہ دھرتی جہا تو بیٹھا ہے یہاں سے ڈریکٹ راکٹ کی طرح جا سکتا ہے موکش تک گارڈ ہوم تک مکتی دام تک اس لئے جاگو اور اس سچکھن مکتی موکش دام کو پا کر اپنے جنم کو سفل کرو